بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ساری اپنے کور میکزین اور اس کے اندر جو چیزیں چھپتی ہیں اس کی پیشنگویاں کرتا رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح 2020 کے میکزین پر انہوں نے کروس لگایا تھا اور تباہی اور کافی جو آگے پھر انہوں نے پلان دیا تھا کہ کس طرح دنیا میں آگے تباہی آئے گی یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ٹائم میکزین نے جو لیٹس اپنا میکزین جاری کیا ہے اور جو اس کا کور ہے انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ خوفناک بھیانک تباہی یہ وہ تمام چیزوں کو انہوں نے شامل کر دیا ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی کتابیں ہیں ہر مذہب کی اس میں کہیں نہ کہیں ذکر جس چیز کا ہے آج انہوں نے وہ تمام چیزیں اپنے میکزین کور پر جاری کر دی ہیں اور کلیر پیغام دے دیا ہے کہ اس روح زمین پر پورے کا پورا ارث اس وقت صرف ایک چنگاری لگنی ہے اور آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا صرف اور صرف پوری دنیا تواہی کے دہانے پر آ چکی ہے یہ میکزین کور آپ کی سکرین پر چل رہا ہے بظاہر اس کو دھوکہ دینے کیلئے کیا کہا گیا کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج کیا ہے یہ کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ اگر ہم نے ارث کا انوائرمنٹ نابہتر کیا تو سب کچھ راک ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ یہ میکزین کو کرا فرنٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا کا یہ میپ ہے اور اس پر آگ لگانے والے یہ جتنی ماچسوں سے انہوں نے بنایا ہے اور اس پر آگ لگ رہی ہے یعنی پوری دنیا آلیڈی ماچس ہے صرف چنگاری لگنی ہے اور اس کے بعد پوری جنیا جل کر راک ہو جائے گی آگے آپ کو وہ سین بھی دکھائیں گی جس میں کون بچ جاتا ہے پوری دنیا کو تباہ کرتے کرتے وہ خفیہ طاقتیں وہ بھی دکھائیں گی لیکن سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ پلان ہے کیا بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے اوپر لکھا بھی ہوئے لیکن یہ اتنی بڑی تباہی کی نوید انہوں نے سنا دی ہے اتنی بڑی تباہی کی کہ اگلے کئی سال تک چاہے بیس سال پچیس سال دنیا میں جب جب تباہی آتی جائے گی اس میکزین کے قبر کو یاد رکھا جائے گا اور آپ یہ بھی یاد رکھے گا کہ حقیقی ٹی وی نے آپ کو بروقت آگاہ بھی کیا تھا ان تمام صورتحال سے یہ اصل میں دکھا رہا ہے کہ ماچسوں سے انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا ہے بظاہر کلائمیٹ چینج ہے لیکن یہ ڈسیپشن کے لیے ہے دھوکہ دینے کے لیے ڈس انفرمیشن پھیلانے کے لیے اصل ان کا پلان کیا انہوں نے پوری دنیا کو اس جگہ پر لے کر آگے ہیں اس میکزین کور کا جو مطلب انہوں نے بتایا اور خفیہ طاقتوں نے آپ سب کو ہم سب کو پیغام دے دی کہ پوری دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پر آ چکے پوری دنیا کیا اس میں پاکستان کیا اس میں انڈیا دیکھئے ایک پلان ان کا ہے ایک پلان ہے اللہ کا کامیاب ہوگا اللہ کا پلان دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو لہٰذا جتنی حجتی وہ تمام ہو چکی یعنی جو انفرمیشن ملنے تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طروح میں مل چکی ہے اس کے بعد صرف ایونٹس ہونے ہیں اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا صرف امام مہدی حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہ تمام انوائرمنٹ جو کچھ بھی ہے حالات و واقعات یہ سب ہمیں بتا دیے گئے ہیں یہ کچھ ہوگا دنیا میں آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا لیں کسی بھی مذہب سے ہو چاہے وہ عیسائیوں کی ہو چاہے وہ یہودیوں کی ہو ہندووں کی ہو بدبت کی ہو کسی کی بھی ہو ان کی کتابیں ان کی تعلیمات چاہے انہیں تحریف ہو چکی ہو صحیح ہو موجود ہو کچھ بھی ہو قرآن مجید کے حکامات اٹھا لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا لیں ایک ہی چیز آپ کو ضرور ملے کہ اس پوری دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے جاری ہے جو زمانہ آخرت میں ہوگی جس کو آرمکڈون کہتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر ایسی تباہی ہوگی شاید انسانی روح کی اس سے زیادہ تباہی اس نے نہ دیکھی ہوگی اس میں جو زندہ بچ جانے والے لوگ ہوں گے وہ خوش نہیں ہوں گے وہ بلکہ تمنا کریں گے کہ کہاں جو مر گئے ہم بھی ان کے ساتھ مر جاتے اب اس پورے کور کا اس کو بنایا ڈیزائن انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کی ہے یہ دکھا یہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو اس تباہی کے دہانے پر لے کر آگے ہیں جہاں صرف ایک جگہ پر آگ لگتی ہے اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا جل کر راکھ کا دھیر بن جاتی ہے آپ کو یہ جو کور ہے میکزین کا یہ پوری چیز بتا رہا ہے یہ پلان ان کے ہے کہ پوری دنیا ہم اس تباہی کے دہانے پر لے کر آ چکے ہیں جہاں ایک چنگاری لگنی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ سے یہ جو آپ کو جگہ جگہ آگ نظر آتی ہے یہ لگاتے ہیں جو نظر آتے ہیں یہ اصل میں پلان ہے کہ ڈیفرنٹ برے آزم میں ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ جگہ پر کوئی واقعات ہوں گے کچھ حملے ہوں گے جسے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں چلی جائے گی تباہی ایک دوسرے سے لڑنے شروع جائیں گے اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس کی شروعات نظر آ رہی ہے اب پاکستان کی آپ حالات دیکھ لیں آپ کو عجیب و غریب محول ہے یعنی ایسا محول نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے انڈیا نے پاکستان کے خلاف ٹرنٹ چلا دی ہے جی خانہ جنگی پاکستان میں ہو رہے ہیں آپ انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں تو انڈیا میں سکھوں سے لے کر وہاں پر عام لوگ مسلمان ہر جگہ پر ایک چنگاری سی لگی ہوئی ہے اب یوکرین کو دیکھتے ہیں تو وہ ریشیا کے ساتھ ہے ترکی گریز کے خلاف ہے اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے اسی طرح ارم مالک کو ایران کے ساتھ لڑوانا ہے چائنہ کو انڈیا کے ساتھ چائنہ امریکہ کے ساتھ نورتھ کوریا کو امریکہ کے ساتھ ساؤتھ کوریا کو نورتھ کوریا کے ساتھ اسی طرح سینٹرل ایشیا افغانستان اسی طرح نورتھ امریکہ یو نیم ایڈ یورپ کے اندر اپنی لوگ سڑکوں پر آگئے آپ غور کرتے جائیں تو پوری بساتھ اس وقت سجادی گئی ہے صرف اور صرف اس وقت صورتحال یہ ہونے جاری ہے کہ جنگ کا انوائرمنٹ کریئٹ ہو چکا ہے ایک واقعہ ہوا تھا نو گیا ہے ڈراما اور پوری دنیا لپیٹ میں آگئی یا کئی ملک ہڑپے گئے وہ ٹریلر تھا فلم انہوں نے چلانی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے اپنے میگزین کے کور سے کہ پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی پوری دنیا میں جل کر ایک ایک چیز راکھ ہو جائے گی اور صرف ایک چنگاری لگے گی چند لوگ آئیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ اہن ساری دنیا تباہ ہو جائے گی تو خفیہ طاقتیں کیسے بچیں گی وہ کون لوگ ہیں وہ مٹھی ور چھوٹے سے لوگ ہیں ان کا نام ہے اسرائیل ذرا دیکھئے آپ کی سپین پر مناظر بظاہر آپ کو دکھائے جاتا ہے کہ ہم ارث کو بچا سکتے ہیں یہ چیز دکھائی جاتی ہے جی ارث کو بچا سکتے ہیں ہم دوبارہ روشنی لاسکتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جاتی ہے ایک چھوٹا سا طبقہ جو ایک ماچس کی تیلی ہے وہ صحیح سلامت ہے یہ ہیں وہ خفیہ طاقتیں ساری دنیا کو راکھ کر دیں گے اور خود آرام سے بیٹھیں گے لیکن ان کی سوچ اور ان کے پلانس میں ایک غلطی رہ گئی ہے جو کہ اس کائنات کو بنانے والے رب نے ان کے مو پر مارنی ہے وہ غلطی نہیں ہے وہ بلنڈر ہے یا وہ ان کے پلانس ہیں جو اللہ کے پلانس کیاگر ٹک نہیں پائیں گے اللہ کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہ گی اللہ نے اس کے ذریعے دین کو بھی غالب کرنا ہے اللہ نے اس کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نافذ کرنا ہے قرآن مجید کا نظام نافذ ہونا ہے یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا راکھ کا ڈیر بنتی ہے خفیہ طاقتیں اور ان کے ملک بچ جاتا ہے باقی پوری دنیا تباہ ہوتی ہے لیکن یہ سوچیں ہیں جس پوری دنیا کو یہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں میں اللہ کی ایک جماعت بچی رہ گی ہمیشہ سے اور وہ تا قیامت تک بچی رہ گی انٹل کے قیامت آتی ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کی روحیں قبض کروالے یہ ان کے پلانز آ اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اس جگہ پر لے کر آ چکے ہیں جہاں پر ایک چنگاری لگے گی اور پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ہے یعنی اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ آپ کو دکھا کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں کیوں پوری دنیا کے اندر اس وقت ساری چاہے امریکہ ہو چاہے چاہی نہ ہو سب اس وقت خاموش ہے بول کوئی نہیں رہا لیکن سب کو پتا ہے کچھ ہونے والا ہے اور پوری دنیا کا اگر آپ گوھر کریں ارام سے کسی چیئر پر کسی جگہ پر بیٹھ کر صرف دس منٹ نگال کا سوچیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ کتابوں میں تو کلیر لکھا ہے کہ جھوٹے مسیحہ کی آمد سے پہلے فتنے تباہی ہوں گی کہ انسان اتنا تنگ آ جائے گا کہ کہے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے گا یہ اس وقت پوری دنیا کی سوچ ہو جائی جو ہونے والی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک